عزوز بللہ امی نشری دان وراجم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بدر کے میدان جنگ سے جب کفار مکہ مکہ کی طرف فرار ہو گئے تو اس کے بعد میدان جنگ کے کیا احوال تھے اور مدینہ کی طرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر کس طرح کا تھا جب کفار مکہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے تو جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کے دین ہی سے ہو چکے تھے ایک حصہ وہ تھا لشکر کا جو کہ کفار مکہ کی پیروی کر رہا تھا کہ کہیں وہ واپس لوٹ کر حملہ نہ کریں اور ان پر ایک روب اور ایک داب بٹھانے کے لیے کفار مکہ کا پیچھا کر رہا تھا اور مسلمان کے گروہ کا جو دوسرا حصہ تھا وہ مال غنیمت کٹھا کرنے میں مصروف تھا اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرد جمع تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بہرہ دے رہا تھا جب مسلمانوں کو یہ تسلیح ہو گئی کہ کفار مکہ اب پلٹ کر حملہ نہیں کرنے والے بلکہ اپنے شکست کو تسلیم کرتے ہوئے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ واپس بدر کے میدان میں جمع ہوا تو اس سارے واقعے کے بعد مال غنیمت کا مسئلہ چھیڑ پڑا کہ جو اصحاب جو میدان جنگ میں مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے انہوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ مال غنیمت پر صرف انہی کا حق ہے اور دیگر جو دو فریق ہیں تھے ایک فریق جو کفار کا پیچھا کرنے میں مصروف تھا دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر محمود تھا ان کو مال غنیمت سے حصہ نہیں دیا جائے گا تو لہٰذا اس مسئلے کا حل سور انفعال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئیں ہیں ان میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا کہ مال غنیمت کا جو پانچویں حصہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور اللہ تعالی کے لئے مقتصحہ اور باقی جو مال بچے گا وہ تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا تو پانچویں حصہ نکال کر جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے تھا اور اس کے جو باقی جو بھی مال بچہ مالِ قریمت اس کو مسلمانوں کے تینوں گروہ میں برابر تقسیم کر دیا گیا میدانِ جنگ میں تین دن رکنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف سفر کا آغاز کیا اور اس سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستر قیدی موجود تھے جن میں سے دو ایسے افراد تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جاتے ہوئے بدر سے مدینہ جاتے ہوئے جو راستہ ہے اس میں ان دو افراد کو قتل کروا دیئے کیونکہ یہ صرف جنگی قائدی نہیں تھے بلکہ یہ وہ افراد تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتے تھے اور جنگ کے جو سرکردہ اور رہنما افراد تھے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا ان دونوں کے نام یہ ہیں ایک کا نام نظر بن حارس تھا اور دوسرے شخص کا نام اخبہ بن ابھی معید تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے مدینہ پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جنگی قائدی تھے ان میں سے ایسے افراد جو فیدیا دے سکتے تھے ان سے فیدیا لیا گیا اور ایسے افراد جو فیدیا نہیں دے سکتے تھے ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئے کہ وہ مدینہ کے دس دس بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں اور یہی ان کا فدیہ تصور کیا جائے گا اس فدیہ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماد ابو العاس جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ وآلہ کا شہر تھے وہ بھی قیدی بن کر آئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاس کو اس شرط پر چھوڑا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کا راستہ چھوڑ دیں گے اور ان کو مدینہ حضرت کرنے دیں گے تو یہ شر جو ہے وہ ابو لاز کے لیے فدیہ تصور کی گئی اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر میں فتح کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آئیں کہ مسلمانوں کی ایک دھاگ بیٹھ گئی مسلمانوں کا ایک مدینے میں بھی اور مکہ میں بھی ایک روب بیٹھ گیا اور اردگٹ کے جو بھی عبادیاں تھی وہاں بھی مسلمانوں کا ایک تشخص قائم ہو گیا اور یہی وہ موقع تھا جبکہ عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ دکھاوے کے طور پر اسلام قبول کیا تھا دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور صرف دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا تھا اور اس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگلی ویڈیو ہمیں میں سے آگے کہ جو واقعات ہیں ان پر بات کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ